بسم اللہ الرحمن الرحیم اور امریکہ کے دورہ کے دوران نرندر مودی کے خلاف کشمیریوں اور سکھوں کے مظاہرے کفر ٹوٹا خدا خدا کر کے چہدری انوار الحق صاحب جو کہ چھوٹی عید سے قبل عید الفطر سے قبل جو ہیں وہ برسر اقتدار آئے جب سردار تنویر علیاس خان صاحب کو ہائی کورٹ کے فل بینچ نے نا اہل قرار دیا اور ان کو وزارت عزمہ سے سبق دوش کیا اس کرسی سے اس عہدے سے اور اب بڑی عید سے قبل ہی یہاں پہ کابینہ آخرے کار انونس کر ہی دی گئی چہدری انوار الحق صاحب ایک آسابی جنگ سے گزر رہے ہیں مشکل صورتحال کا سامنا کر رہے ہیں کیونکہ کوئلیشن حکومت کو لے کر چلنا وہ تمام جماعتیں سٹیک ہولڈرز جو کہ آپ کی حکومت میں شامل ہوں سب کو مطمئن رکھنا یہ ایک نازک اور کٹھن کام ہے چہدری انوار الحق صاحب جو ہیں ان کے ارادے ان کی مختلف باتیں جو ہیں وہ میڈیا پہ موجود ہیں اس صورت میں کہ وہ آزاد جمہو کشمیر کے نظام میں کوئی بہتری سبسٹینشل چینج لانا چاہتے ہیں اللہ کرے کہ وہ اپنے نیک ارادوں میں کامیاب ہوں اور مختلف قسم کی بلیک میلرز کی بلیک میلنگ سے اللہ تعالیٰ ان کو محفوظ رکھے ان کے نیک ارادوں کی تکمیل میں راجہ عبیبولا خان صاحب تین وضوعات کیا کہیں گے آپ انصر صاحب بہت بہت شکریہ سب سے پہلے میں چاہوں گا کہ جو لائن آف کنٹرول پہ جو ایک بڑا سانیہ ہوا ہے اور یہ ایک انصر صاحب سیز فائر معاہدہ ہوا تھا دونوں ممالک مبین اور سیز فائر کے بعد اس سے پہلے بھی شکایات ملی ہیں کہ جو لائن آف کنٹرول پر قابض بارتی فورسز ہیں وہ گائے بگائے جو ہے وہ لائن آف کنٹرول کی جو ہے وہ سیز فائر کی خلاف عرضی کرتی رہتی ہیں لیکن یہ ایک بڑا واقعہ ہوا ہے اور اس پہ جو تیتری نوٹ کراسنگ پوائنٹ ہے انصاری پہ انصاری صاحب اس پہ ہمارے جو دو شہری ہیں جو بچارے کھیتی باڑی کر رہے تھے جس میں ایک عبید وال محمد قیوم پچیس چھبی سال ان کی عمر تھی اور دوسرے محمد قاسم والد محمد دین جو ہیں ان کی عمر کو پچپن چھپن سال تھی انہیں جو ہے وہ برائراز تھیٹ کیا گیا ہے بلا جواز اور بلا اشتال فائرنگ کی گیا اور اس میں ایک محمد عمید والد نجم الدین ایک پنچتالی چھتالی سالہ سخمیوں میں اور یہ کھیتوں میں جو ہے وہ مبیشی چرہ رہے تھے اسی طرح انصار صاحب ایک بیوہوں کے عالمی دن کے موقع پہ ایک رپورٹ جاری ہوئی ہے جس میں انکشاف کیا گیا ہے کہ گزشتہ پینتیس سالوں کے دوران مقبوضہ جمعہ کشمیر کے اندر بائیس آزار نو سو ساٹھ جو کشمیری خواتین ہیں وہ بیوہ ہوئی ہیں اور آڑائی آزار کے قریب خواتین جو ہیں ان کے شوید دوران راست لاپتہ ہیں اسی طرح اندینو بارتی وزریعظم نرندرہ موڈی جو ہیں وہ امریکہ کے دورے پہ ہیں اور اس دورے کے دوران جو ہے وہاں پہ جو امریکہ میں مقیم آزار جمعہ کشمیر کے شہری جو ہیں اور جو سکھ کمیونٹی کے لوگ ہیں انہوں نے جو ہے وہاں پہ بڑے پیمانے پہ مظاہرے کیے ہیں اسی طرح ڈاکٹر گلام نبی فائی صاحب ہیں ڈاکٹر گلام نبی میر صاحب ہیں اور ضریف خان صاحب ہیں اور سکھ جو رہنمائے انہوں نے خطاب بھی کیا اور بارہ نرندرہ موڈی کا جو اصل مکرو چیرہ ہے وہ بھی اس میں بینکاب کیا ہے تو عزار کشمیر کی کابینہ کے حوالے سے انسار سب ستائیس لوگ جو ہیں وہ بنائے گئے ہیں یہاں پہ وزراء اور ان وزراء جو محکمے ہیں وہ عید کے بعد جو ہے یہ نویت سنائیگی ہے کہ انہیں محکمی عید کے بعد لاتوں گے اور جو حکومتی اطاعت میں چاہے وہ پیزو پارٹی کے ہیں اور چاہے مسلم لیگ نون کے ہیں یا جو فارور بلا گئے پی ٹی اے کا اس کے لوگ ہیں تمام لوگ تقریباً جو ہے انہیں جو ہے وہ بیسیت وہ وزیر جو ہے وہ یہ عید منائیں گے عید الازا جبکہ سابق وزراء عظم راجہ فاروق ایدر اسی طرح سابق صدر وزراء عظم جناب سردار محمد یاکوب خان صاحب ہیں پیزو پارٹی کے سربرا جناب چوزری یاسین صاحب ہیں شاگلام قادر صاحب ہیں یہ انسائر صاحب کابینہ میں شامل نہیں ہوئے اور اسی طرح سردار محمد حسین صاحب ہیں جو بزرگ ترین جو ہے وہ ممبر اسمبلی ہیں ایک سو سال سے اوپر ان کی عمر بتائی جاتی ہے اور فہیم اختربانی صاحب ہیں ان دونوں کا تلق جو ہے وہ ڈسٹرک پلندری کے ساتھ ہے اور یہ آخری لمحے جو ہیں انسائر صاحب شامل ہوئے ہیں کابینہ میں یہ پہلے سردار تنویر علیہ السخان صاحب کے ساتھ تھے اسی طرح دیکھیں تو جو جنبی ممبران اسمبلی جو فیضیاب ہوئے ہیں ان وزارتوں سے اس میں جو مسلم لیگ نون کے موز سینئر وزیر کرنل وقار احمد نور صاحب اور راجہ فیصل محمد حضر اٹھور امپیوز پارٹی کے یہ انسائر صاحب پہلے ہی بن چکے ہیں وزیر اس کے علاوہ سردار امیر اکبر خان صاحب میاں عبدالوئی صاحب محمد احمد رضا قادری صاحب عبدالماجد خان صاحب چودری اکبر ابراہین صاحب سید بازل نقوی صاحب ہیں سردار عمر التاف صاحب ہیں نصار نصر عبدالی صاحب ہیں محمد اکمل سرگالا صاحب ہیں جعوید بڑھ صاحب ہیں چودری عمر یاسین صاحب ہیں سردار زیاء القمر صاحب ہیں عمر عبدالغفار لون صاحب ہیں دیوان علی چکتائی صاحب ہیں چودری عرشد صاحب ہیں امیر پور سے چودری محمد شید صاحب ہیں راجہ محمد صدیق صاحب ہیں جعوید اقبال بڈانوی صاحب ہیں سردار محمد جعوید آیوب صاحب ہیں اسی طرح زر صادق صاحب ہیں چودری محمد اخلاق صاحب زفر اقبال ملک صاحب اور میر پو سے چودری یاسر سلطان صاحب محمد آسم شریف صاحب اور قاسم مجید صاحب جو ہیں انصار صاحب انہیں بنا دیا گیا ہے وزیر تو اب اسی طرح جناب راجہ بیبولا خان صاحب نرندر موڈی امریکہ یہ صاحب پہنچتے ہیں جن کو امریکہ نے خود ہی ڈیکلیئر کیا ہوا ہے ماضی میں کہ یہ ایک انتہا پسند اور انسانی جانوں کے ساتھ کھیلنے والا ایک انسان ہے ان کے اوپر پابندی بھی رہی عرصہ دراز تک امریکہ میں انٹری کی جب تک وہ پرائیم مسٹر نہیں بنے اب ہم دیکھ رہے ہیں مسٹر موڈی جب وہاں جاتے ہیں تو بنیادی طور پر چائنہ کو کنٹین ٹرنے کے لیے چائنہ کے خلاف ایک محاذ کھڑا کرنے کے لیے حلہ شیری دی جا رہی ہے موڈی کو اور موڈی اس حلہ شیری کو استعمال کر رہا ہے کشمیریوں کے خلاف پاکستان کے خلاف جیسا کہ آپ نے پہلے انڈیکیٹ کی ہے نشاندہی کی کہ لائن اف کنٹول پر حجیرہ کے قریب تیتری نوٹ سیکٹر میں جو یہ فائرنگ کی ہے اس سے پہلے حامد میر صاحب متعدد مواقع پہ ریپورٹ کر چکے ہیں قومی میڈیا پہ کہ سیس فائر لائن کا جو معاہدہ تھا فائر بندی کا ڈی جی ایم او سطح پہ جو ہوا تھا اس معاہدے کے بعد بھی وہ ان چرواہوں کے مال موویشی کو بکریوں کو گائوں کو بہنسوں کو ٹارگٹ کرتا تھا فائر کرتا تھا ان کے اوپر شدید نقصان ان کا کرتا تھا تو اس کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں کہ اس کے باوجود کہ ایک نیا منظرنامہ دنیا میں بن رہا ہے لیکن سکھوں نے وہاں پہ مظاہرے کیے کشمیریوں نے مظاہرے کیے اور جہاں جہاں دنیا میں مائنورٹیز ہیں مائنورٹیز بھی کم تعداد میں نہیں کروڑوں میں وہ لوگ ہندوستان کے مسٹر موڈی کے طرز سیاست کو پسندیدگی کی نگاہ سے کیا انتہائی نفرت نگاہ سے کی دیکھیں انتہائی صاحب کرناٹک میں کیا ہوا دیکھیں منیپور میں کیا ہوا پھر اسی طرح لائن آف کٹرول میں سیز فائر لائن کی خلاف ارضی کی گئی اور جس طرح آپ نے بتایا کہ جو عالمی سطح پر اگر آپ دیکھیں تو نئے بلاک سے اس وقت بن رہے ہیں اور اس میں جو خوفناک پہل ہویا ہے وہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں انسانیہ کو کے حوالے سے آوازیں بلاند ہوئی اس وقت بھی موڈی کے دورہ پہ کچھ کانگرسمنز جو ہیں انہوں نے آواز اٹھائی ہے ستر سے زیادہ لوگوں نے لیٹر بھی لکھا ہے جی آہاں لیٹر بھی لکھا ہے لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ کچھ تنظیمیں جنہیں پاکستان نے بھی بین کیا ہو گیا اور یہ جو مشترکہ علامیہ ہے وہ بھی میں سمجھ دوں کہ پاکستان کے خلاف ایک سازش ہے اور جس طرح سے لوگوں نے وہاں پہ مظاہرے کیے سی کمیونٹی نے ورسیز کشمیریوں پاکستانیوں نے اور یہ جو واقعہ ہے یہ نرندر موڈی کے دورے امریکہ کے دوران دورے واشنگٹن کے دوران انہیں وہاں سے شہ ملی ہے اور نے کچھ مواجدے بھی ہوں ہیں اور وہ وہ ٹکنالوجیز جو دنیا میں برطانیہ کے علاوے امریکہ نے کسی کو نرندرین وہ بھی دی ہیں سپیشل قسم کے ڈراؤنز بھی جو ہیں وہ کشمیریوں کو کچھلنے کے لیے اور لائن آف کنٹرول پہ منیٹر کرنے کے نام پہ اور جو ہے وہ دہشتگردی کا نام استعمال کیا جاتا ہے علانکہ جنرل مشرف کے دور میں جو ہے وہ لائن آف کنٹرول پہ جو ہے وہ تقریباً ساتھ ساتھ سو کلومیٹر جب وہ بارڈ نصب کار دی گیا ان ساری سب وہ بیس فوٹ بلند بارڈ آیا ہے اور ڈبل لگی ہوئی ہے اس کے ساتھ اسے بجلی کے ساتھ لنک کیا گیا ہے وہاں پہ جو ہے وہ فلڈ لائٹس لگائے گئی ہیں بڑے سینسٹ ٹپ قسم کے وہاں پہ سینسرز جو ہیں لگائے گئے ہیں انسانی اقل تسلیم نہیں کرتی کہ انہیں کوئی عبور کر سکتا ہے اب تو وہاں پہلے بچارے جو ہمارے مقبضہ جمعہ کشمیر کے لوگ تھے جب انہیں زیادہ ان پہ عرصہ یاد تنگ کیا جاتا تو وہ بچارے آہ 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 مائگریشن کر کے ازار کشمیر میں پناہ لے لیتے تھے اب وہ یہاں بھی نہیں آ رہے وہ آہ مارے جا رہے ہیں ایک بہت بڑی جیل میں لیکن اس کے باوجود کیونکہ وہ موڈی کے دورے سے جو اسے وہاں پہ پروٹوکول دیا گیا ہے اسے اس کا جو ہے وہ دماغ خاصہ جو ہے وہ ابہوں میں ہیں اور انہوں نے جو ہے وہ پہلے ابتدا کیا ہے یہاں سے ازار کشمیر میں ہمارے جو شہری ہیں بیگنا نہتے شہری جو اپنے مال مویشی بچارے چرا رہے تھے دو لوگوں کو انہوں نے جو ہے وہ شہیدکار دیا ایک شدید زخمی ہے اور یہ جس طرح آپ نے بتایا کہ ہمارے جو سیز فائر بندی کا جو معاہدہ تھا اس کی پہلے بھی تھوڑی بہت خلاف وردیوں ہوتی رہی ہیں لیکن اب تو بڑا کھل کے جو ہے وہ قابض بارتی فورسز جو ہیں وہ ہمارے جو لائن آف کنٹرول پہ بسنے والے ہمارے بھائی ہیں ان کی جانوں کے ساتھ کھیڑ رہی ہیں تو اس پہ یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک بارود ہے جس کے ساتھ کھیلنے کی کوشش کر رہی ہیں وہاں پہ قابض فورسز دھونوں ایٹمی ممالک ہیں انسار صاحب اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ دنیا میں جو بہت سر ممالک ہیں بلخصوص یونائٹڈ نیشن انہیں اس چیز کا بڑی سختی سے نوٹس لینا چاہیے ورنہ یہ جو جس طرح سے جارہانہ رویہ ہے نرندر موڈی کا اور اس کی جو فورسز ہیں وہاں پہ اس سے جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ اللہ نہ کرے کوئی بڑا حادثہ رنما ہو سکتا ہے بقول فیض امد فیض طبع کی کب تلق کا آواز آدم ہم بھی دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی یہ انسان کی آواز کو نہیں دبا سکتے ویکلی پاڈکاسٹ ریڈیو فورم ویر جمعید انساری ان راجہ حبیب اللہ خان ایف ایم ون ون پائنٹ فور میرپور ریڈیو آزا جمع کشمی ریڈیو پاکستان گفتگو کا سلسلہ جاری ہے بڑھتے ہیں اپنے مہمانوں کی جانت جی سامین ہمیں اس وقت اس اہم موضوع پر بات کرنے کے لیے جوائن کیا ہے تجزیہ کی دنیا تفسرے کی دنیا میں ایک موتبر نام ایک پڑے لکھے ریفائنڈ آفیسر جنہوں نے پوری قوم کو سرف کیا عرصہ دراز تک پاک فوج میں انتہائی معزز انداز میں جنرل نعیم خالد لودی صاحب جناب جنرل نعیم خالد لودی صاحب ہم دیکھ رہے ہیں مسٹر مودی امریکہ پہنچتے ہیں وہاں پر ان کو فرس ٹائم سٹیٹ ایک آنر دیا گیا سٹیٹ لیول کا ان کا یہ دورہ امریکہ نے ان کو دیا حالانکہ یہی امریکہ ہے کہ جو ان کو کافی عرصہ تک انہوں نے اپنی زمین پہ آنے کی اجازت نہ دی کہ ان کے ہاتھ انسانوں کے بے گناہ انسانوں کے خون سے رنگے ہوئے ہیں اب یہ پہنچتے ہیں وہاں پر معاہدے ہوتے ہیں ایک پچپن چھپن پیراگراف پر مبنی علامیاں جاری ہوتا ہے اور ساتھ ہی ہم دیکھتے ہیں کہ سیس فائر لائن لائن اف کنٹرول پر جہاں پر معاہدہ تھا فائر بندی کا وہاں پر ہندوستانی فوج بلا اشتیال فائرنگ کرتی ہے اور تیتری نوٹ کے مقام پر ہم دیکھتے ہیں کہ دو شہری شہید کر دیئے دو شہری زخمی ہیں شدید اس وقت آپ اس تمام چیز کو کیسے دیکھتے ہیں یہ آہ مسٹر موڈی اب کیا اب کیا کرنے جا رہے ہیں جی بہت شکریہ دیکھیں سب سے پہلے تو آپ کے سامین کو یہ بات اچھی طرح معلوم ہوگی یا جان لینی چاہیے یہ دنیا جو ہے یہ کوئی لیول پلائنگ فیل نہیں ہے یہ دنیا اسلاحیات پہ نہیں چلتی یہ دنیا کے بین اللہ قوامی قوانین جو ہے وہ اپنی مرضی کے مطابق استعمال کرتی ہے خاص کر جو بڑے ممالک ہیں اور جو انٹریسٹ ہے ملکوں کا وہ زیادہ اپنے آگے رکھا جاتا ہے اور یہ نہیں دیکھا جاتا کہ ملکوں کے اندر کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہمیں اچھی طرح جانتے ہیں اگر اوباما کو سنیں انہی دنوں میں تو جو وہ جو ان کے صدر ہیں جو وہ باتیں کر رہے ہیں کہ جتنی بھی اندوستان کے اندر خلاوردیاں ہو رہی ہیں انسانی حقوق کی ان کا ذکر ہو رہا ہے لیکن جو ان کے حکومت ہے وہ کچھ نہیں کر رہی اور جہاں کوئی خاص انسانی حقوق کی خلاوردی نہیں ہو رہی جیسے افغانستان ہے اس کا ذکر بہت زیادہ ہوگا تو یہ ایک نیشنل بات ہے کہ ان کو ایک بڑا ملک ملے چین کی خلاف بڑا کرنا چاہتے ہیں اور یہ الگ بات ہے کہ میں آج آپ کو پیڈکٹ کر دیتا ہوں کہ اندرستان کبھی بھی امریکہ کی خاطر چین سے کوئی بہت بڑی ہے بڑا جوانا ایسے لڑائی مول نہیں لے گا لیکن امریکہ کو یہ زوم ہے کہ شاید جب ہم ان کو ٹکنالوجی دے دیں گے ملٹی ہارڈویر دے دیں گے تو یہ اس قابل ہو جائیں گے کہ یہ چینہ کی خلاف کھڑے ہو جائیں حالانکہ یہ ایک موقع سے فائدہ اٹھا رہے ہیں کہ جتنی ٹکنالوجی ہوسکے لئے آپ نے دیکھا ہوگا جتنے موائدے ہوئے ان کا تعلق ٹکنالوجی سے ہے یا اکانومی سے ہے اور اسی کو آگے بڑھانے کے لئے وہ ان کو پتا ہے کہ امریکہ ہوسکی سے تمہاری ضرورت ہے اسی لئے انڈو پیسوک کی بات کرتے ہیں کوارڈ کی بات کرتے ہیں اور چینہ کا نام نہیں لیا لیکن انہوں نے ہم نے دیکھا ہوگا نام پاکستان کا لی ہے نام مبانستان کا لی ہے تو پانی ہمیشہ جو ہے نا وہ ایسے ہی بہتا ہے نیچے کی طرف تو یہ تو یہ سارا معاملہ تو اس کو یوں سمجھنے کی ضرورت ہے اس لئے زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے میرا اپنا خیال یہ ہے کہ موڈی اپنی بات سے پھر جائے گا جلدی اب دیر یہ جو انہوں نے سید فائر کی خلابردی بھی تاتفیر کر دی ہے یہ میرا خیال ہے کہ ہمارے اوپر وہ دوس جمانے کیلئے کہ دیکھا ہم جو پورے دنیا کا چودری ہے امریکہ اس کو مل کر آئے ہیں اور کتنا ہمارا استقبال ہوا ہے یہ نہیں بتاتے کہ باہر جو ہندوستانیوں نے آپ کا استقبال کیا اور جو سکھوں نے آپ کا استقبال کیا ہے جو اور لوگ کہہ رہے ہیں اس کا کوئی ذکر نہیں ہے تو میرا اپنا خیال یہ ہے کہ یہ ایک کاوش ہے کہ مزید پریشر ڈالنے کیلئے پاکستان کے اوپر ابھی دیکھتے ہیں کہ ہم لوگ کیا جواب دیتے ہیں جی جناب جنرل نعیم خالد لہدی صاحب آپ اس منظر نامے میں کیا دیکھتے ہیں ہم نے دیکھا کہ نئے جو پاکستان کے آرمی چیف ہیں جنرل آسم منیر صاحب حافظ سید آسم منیر صاحب نے کنٹرول لائن کا دورہ بھی کیا تھا اپنی تائناتی کے ابتدائی دنوں میں اور ہندوستان کو دو مرتبہ وہ بہت ہی کلیر میسج دے چکے ہیں کہ کشمیر کے حوالے سے جمع کشمیر کے حوالے سے زیرو ٹولرنس کی پالیسی رکھی جائے گی اور لوگوں کی سانس میں سانس آیا تھا کہ عرصے بعد پاکستان اپنے اصل پالیسی کی طرف واپس گیا ہے آپ کیا دیکھتے ہیں کہ آنے والی دنوں میں کیا منظرنامہ ہو سکتا ہے یہ دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ کو پتا ہے بقتن فقتن ہندوستان آزماتا رہتا ہے کہ پاکستان جو کہتا ہے وہ کرتا بھی ہے یا نہیں کرتا آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے لیٹرنس کو انہوں نے آزمایا جب ایک ان کا مزائل ہوتا پھرتا ہمارے علاقے میں آکے گرا اب یہ جو بات ہمارے چیف نے کہی ہے مجھے یقین ہے کہ وہ اس پر قائم رہیں گے اور یہ دو لوگ کی شہادت ہوئی ہے اس کا بدلہ اتارا جائے گا اگر ہم خاموشی سے اس بات کو پی گئے تو پھر وہ کل چار لوگ شہید کریں گے اور پرسوں چھے لوگوں کو شہید کریں گے تو ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم کیا جو ہاتھ رہتے ہیں ہم نوملی ہمیشہ ہمارا باویلہ یہ ہوتا ہے کہ دنیا تو جو نہیں دیری دنیا ہمارے بات نہیں سن رہی تو میرے بھائی دنیا کے بارے میں تو میں نے آپ کو پہلی بتا دیا کہ دنیا تو اپنا انٹرس دیکھتی ہے آپ ضرور ڈبلومیٹیکلی اس کو لے کر جائیں جہاں بھی لے کر جا سکتے ہیں لیکن جب تک آپ خود نیت کا جوا پتھر سے نہیں دیں گے یہ آپ کو آزماتے لیں جناب جنرل لوزی صاحب یہاں پر روزنامہ جنگ اور جیو نیوز کے سینر رجیہ کار راج حبیب اللہ خان صاحب آپ سے بات کریں گے جنرل صاحب آپ نے بالکل بجا فرمایا لیکن ایک جو ہے وہ ریکارڈ اتجاج جو ہے وہ ریکارڈ کرانے کے لیے نوٹ کرانے کے لیے یہاں پہ یونیٹڈ نیشن کے ابزرورز جو ہیں وہ موجود ہیں آہ لائن آف کنٹرول پہ یہ ڈی جی ایم اوز کے درمیان یہ فائربندی کا مواجدہ ہوا تھا آہ لائن آف کنٹرول پہ جو لوگ ہیں انہوں نے سکھا سانس لیا تھا آہ آئے روز وہاں سیول آبادی کو جو ہے وہ نشانہ بنایا جاتا تھا تو کیا آہ یونیٹڈ نیشن میں سلامتی کونسل میں یا جو ان کا انسانی حقوق ونگ ہے وہاں پہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان کو پراپر یہ اتجاج ریکارڈ کرونا چاہیے کہ ہمارے آہ نہیتے دو شہری جو ہیں ان کی آہ جانے جو ہیں لی گئی ہیں آہ سفارتی ماز پہ بھی کیا سمجھتے ہیں کہ آہ ہمیں اس پہ کچھ کرنا چاہیے کرنا چاہیے کیا ہمیں کر دینا چاہیے تھا اور اگر ہم نے ابھی تک نہیں کیا تو میرا خیال کچھ لیر بھی کر دی ہے بلکل ہمیں یون کے درول پر بھی یہ بات بتانی چاہیے جو ایم او کی ہاٹ لائن ہے اس پر بھی یہ بات بتانی چاہیے اور یونیٹڈ نیشن میں بھی ہمیں اپنا اتجاج ریکارڈ کرانا چاہیے آہ گو کہ میرا خیال ہے کہ ہم نے اندرستانی جو بھی یہاں پر ان کے لوگ موجود ہیں ان کو ہم نے بتایا ہے بنا کے لیکن میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ یہ کافی نہیں ہے یہ ساری باتیں ہیں جو کہ ٹپلومیسی کے دومین میں آتی ہیں ضرور کریں لیکن اگر آپ ان کے فیزیکل جو وائلنس کرتے ہیں اس کا جواب فیزیکل ہی نہیں دیں گے تو وہ پھر آگے بڑھتے چلے جائیں گے ہم نے ماضی میں بھی یہ دیکھا ہے اور آئندہ بھی ایسے ہی ہونے کا امکان ہے جناب جنرل نیم خالد لودی صاحب یہاں پہ آپ اس چیز کو کیسے دیکھتے ہیں کہ پرانا جو ریکارڈ ہے امریکہ بزاتے خود مسٹر موڈی کو ایک قاتل ریکارڈ پر یہ چیزیں موجود ہیں ایک انسانی حقوق کا وائلیٹر اور یہ تمام چیزیں کہتا رہا ہے لکھ چکا ہے رپورٹ ہو چکا ہے یہ سب کچھ اور اب اپنی اپنے مفادات کے لیے مسٹر موڈی کو وہاں پر سٹیٹ ویزٹ سٹیٹ گیسٹ کا درجہ دینا اس چیز سے بڑی طاقتوں کی منافقت بھی مزید کھل کے سامنے آ رہی ہے شاید دیکھیں یہ تو بڑی طاقتیں ہوں دنیا میں یا چھوٹی طاقتیں ہوں جہاں جس کا بس چلتا ہے وہ ضرور اپنے انٹریسٹ کو لکاپٹر کرتا ہے بعض اوقات کمدور ممالک ایسے ہوتے ہیں جو اپنے انٹریسٹ کو لکاپٹر نہیں کر سکتے جیتا کہ آج کر ہمارے حالات ہیں لیکن جس ملک میں بھی کوئی دم خم ہوتا ہے وہ اپنے انٹریسٹ کو ضرور لکاپٹر کرتا ہے تو اس لیے اس پر تو کوئی شکایت نہیں بنتی کہ پہلے وہ یہ کہتے تھے آج وہ یہ کہتے ہیں پہلے بہت بہت کچھ کہتے تھے اور آج بہت کچھ مختلف کہتے ہیں تو تو یہ اس کے بجائے ہمیں اس چیز پر غور کرنا چاہیے کہ جو کچھ یہ ہوا ہے یہ پاکستان کے لیے کتا خطرناک ہے میں سمجھتا ہوں نیاست خطرناک ہے کیونکہ مودی جتنے ٹکنالوجی حاصل کرے گا جتنے ویپن استعمال حاصل کرے گا وہ چین کا نام لے کر استعمال پاکستان کے خلاف کرے گا اور پاکستان کو یہ بات سمجھ جانی چاہیے لیڈرشپ کو اور دوسری بات یہ سمجھ جانی چاہیے کہ ہندو مائنڈ شیٹ کو سمجھنا چاہیے ہندو مائنڈ شیٹ یہ ہے کہ جب آپ آپ کے اوپر وہ سوار ہو جائے اور آپ آگے سے ریاکٹر نہ کریں تو وہ اور آپ کے پر سواری کرتا ہے اور اگر آپ اس کو اینٹ کا جواب پتھر سے دے تو وہ پیچھے اٹھ کے پھر امن کی بات کرتا ہے تو یہ اب آپ کی مرضی ہے آپ کی ریڈرشپ کی مرضی ہے کہ وہ ان کو سمجھتے ہیں یا نہیں سمجھتے ہیں اور وہ کیا آگے کرنا چاہتے ہیں میں نے تو جو کھلی ہے وہ آپ کو بتا دیا میں چاہتا ہوں جنرل نعیم خالد لودی صاحب آپ جنہوں نے اپنی پوری زندگی پوری جوانی جو ہے وہ پاک فوج میں بڑی عزت کے ساتھ بڑے ہی وقار کے ساتھ آپ نے دی ہے مقبوضہ کشمیر کے ہمارے وہ بہن بھائی بیٹے بیٹیاں وہ بزرگ جو کہ ہندوستان کے مظالم کے آگے ہتیار نہیں ڈال رہے ان کے جذبے جو ہیں وہ آج بھی اپنی جگہ پہ موجود ہیں اور وہ مفتوح کہلانے کے لیے تیار نہیں ہیں ان بہن بھائیوں کو اس عید قربان کے موقع پر آپ آزاد فیلاؤں سے کوئی حمد کا عظم کا پیغان دیں جی دیکھیں بات یہ ہے کہ میں ہمیشہ سے یہ کہتا ہوں اور دورا دیتا ہوں کہ ہم پاکستانیوں کو یہ بات سمجھ نہیں چاہیے کہ ہم کشمیریوں کی مدد نہیں کر رہے بلکہ کشمیری پاکستان کی تکمیل کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں اگر پاکستان کو یہ بنیادی نقطہ سمجھ میں آ جائے تو تمام مسائل حال ہو جاتے ہیں آپ کو پتا ہے کہ آج کل وہاں تھے مدی نے پانی کے مطلق بھی بات سلو کر دی ہے اور پانی کے والی دہشت گردی کو بھی انقریب بہت پائے گا تو یہ کبھی بھی آپ چین سے نہیں بیٹھ سکتے جب تک کہ کشمیری جدوجہد اپنے منطقی انجام کو نہ پہنچیں اور باقاعدہ اتصالواب رائے ہو اور وہ پاکستان کا حصہ بنیں اور تب جا کے یہ معاملہ حل ہوتا ہے اور یہ بھی میں بتا دوں کہ یہ جو ہمارے کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمیں سمجھوتا کر لینا چاہیے جو ادھر ہے وہ ادھر جو ادھر ہے ادھر ان کو یہ میں پیغام پہنچا دوں کہ آپ ہندو جہنیس کو پھر نہیں سمجھتے ہیں وہ جب آپ اس کو ایک چیز دے دیں گے وہ آگے دو مانگے گا جب دو دے دیں گے وہ چار مانگے گا آپ کو پہلی لائن آف دیفنس پر ہی کھڑا ہونا پڑے گا آپ کو یو این او کی ریزولوشن پر ہی کھڑا ہونا پڑے گا آپ کو اپنے کشمیری بھائیوں کے جت و جہد کی حمایت ہی پر کھڑا ہونا پڑے گا اور انشاءاللہ ایتا ہم کرتے رہیں گے اللہ تعالیٰ کے بذل و کرم سے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی زبان مبارک کرے جناب جنرل نعیم خالد روضی صاحب قیمتی وقت دینے کا گفت کو فرمانے بہت بہت شکریہ سر جناب رضا عبیب اللہ خان صاحب کیا کہتے ہیں ہندو ذہنیت کی ایک جسے کہتے ہیں جائزہ لینا انصر صاحب اس کی زندہ مثال آپ کے سامنے ہیں آپ تو خود مقبودہ کشمیر سے ہو کے آئے ہیں جی جی انصر صاحب مجھے سادت اصل ہے انصر صاحب یہ جو جنرل نعیم خالد روضی صاحب نے بات کی ہے ہندو ذہنیت کے حوالے سے تو اس میں انصر صاحب جو چیز ایک زندہ مثال جو ہے وہ ہمارے سامنے ہے وہ زندہ مثال یہ ہے کہ دیکھیں جب کے پی کے میں فضائی عملہ کیا گیا اور پھر جب سمانی میں اس کا جواب دیا دوبارہ عملے کی صورت میں ہمارے بہادر شہینوں نے اور وہ فانٹیسٹک کپ آفٹی جو ہے وہ پیش کیا تو وہ دیکھیں تب سے لے کے اب تک جو لائن آف کنٹرول ہے جو یا انٹرنیشنل بارڈر ہے اس کی خلاف ورزی فضائی خلاف ورزی نہیں کی گئی تو یہ ان کا جواب پتھر سے دینا یہ جب سے میاں محمد نواز شریف صاحب نے پانچ دماغوں کے جنب جواب میں چھے دماغے کیے تھے جی 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 پاکستان پہلی پاور بنا تھا جی جی تب بھی ہندوستان کی زبان میں کافی فرق آیا تھا اندرنیشنل صاحب مجھے آپ بھی وہ دن یاد ہے اس وقت جو انٹرنیشنل بارڈر ہے پاکستان اور انڈیا کا وہاں پہ بھارت جو ہے وہ ایک میلین فوجی جو ہے وہ لے کے آیا تھا اور بڑا وہ جو ہے ان کے بڑے غلط آزائم تھے لیکن جب ڈاکٹر قدیر خان صاحب اسی طرح شہیز الفکار لی بٹویں سابق صدر غلام حساء خان صاحبیں میاں نواز شریف صاحبیں اسی طرح باقی جن جن لوگوں کا میں سمجھتا ہوں کہ وہ اس میں کردار ہے اور سپیشلی میاں صاحب نے جب انٹرنیشنل پریشر جو ہے اسے رد کر کے دماغے پانچ کے مقابلے میں چھے کیے تو بھارت وہ جو کئی مہینوں سے اس نے ایک میلین فوج لا کے رکھی ہوئی تھی اور وہ سمجھ رہا تھا کہ شاید پاکستان تارن والا ہے تو پاکستان کے وہ مو توڑ جواب دینے کے وجہ سے پھر انہیں وہ واپس جو ہیں وہ فوجیں بلانی پڑیں تو اسی طرح جس طرح میں نے سمانی کا واقعہ بتایا یہاں پہ جو ابن اندر نے جنرل سید آسیم منیر صاحب چیف آف آدمی سٹاف جی جی انہوں نے لائن آف کنٹرول کے جو دورے کیے انہوں نے بڑا فرم سٹانس جو ہے جی جی اس کو انہوں نے اس کا عیادہ کیا کہ ہم اس پر زیرو ٹالرنسٹ رکھتے ہیں جنرلوزی صاحب اس کو بھی اور ریاست جمعو کے ریاست جمعو کشمیر کے عوام جو ہیں انسار صاحب یہ توقع کرتے ہیں کہ یہ جو ہمارے بیگنا دو شہری شہیدو ہیں اس میں عبید والد محمد قیوم صاحب ہیں اسی طرح محمد قاسم والد محمد دین ہیں اور ایک زحمی ہیں محمد عمید صاحب تو ان کا بدلہ جو ہے وہ آزاد کشمیر کے عوام اور مقفضہ جمعو کشمیر کے عوام سمیت ہیں کہ بہت جلد اس کا انشاءاللہ بدلہ لیا جائے گا اور موتور جواب دیا جائے گا جی تو جنرل نعیم خالد لودی صاحب کی گفتگو سامین آپ نے سنی جنرل لودی صاحب پاکستان کے سابق وفاقی وزیر بھی رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ بہت سے اداروں کے سربراہ کی حیثیت سے سرب کر چکے ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی سلامتی پاکستان کی مضبوطی اس سے کام کشمیریوں کی آزادی کی زمانت ہے اور اس پر پوری قوم کو نوجوانوں کو انڈرسٹینڈ کرنا ہوگا کہ جتنی باتیں جتنے کام ہم اپنے بطن کی بہتری کے لیے اپنے بطن کی مضبوطی کے لیے کر سکتے ہیں وہ ہمیں کرنے چاہیے اور کسی بھی ایسی ہائیبریڈ وار کا حصہ بننے سے نوجوان نسل گریز کرے جو خدا نہ خاصتہ اس ملک کی نظریاتی بنیادوں کے خلاف ہندوستانی مسٹر مودی رجیم کی سادشوں کا حصہ ہے ویکلی پاڈکاسٹ ریڈیو فورم ویڈ جنید مصاری اندادہ حبیب اللہ خان ایف ایم ون ون پائنٹ فور میرپور ریڈیو آزاد امو کشمیر ریڈیو پاکستان چلتے ہیں نیکس میمان کی جانب جی سامین ہمیں اس وقت جوائن کیا ہے آزاد کشمیر میں نظریاتی سیاست کے علم بردار سردار حسن خالد ابراہیم خان جمہو کشمیر پیپلز پارٹی کے آپ سربراہ ہیں سردار خالد ابراہیم خان مرہوم کے آپ بیٹے اور بانی صدر آزاد کشمیر سردار ابراہیم خان غازی ملت کے آپ ہوتے ہیں سردار حسن خالد ابراہیم خان صاحب اس وقت یہ جو ایک ہم دیکھ رہے ہیں کہ حکومت بنی ہے جسے ہم جوائنٹ حکومت کہہ سکتے ہیں جسے ہم کوکٹیل حکومت کہہ سکتے ہیں آپ اس حکومت میں جو اب وزراء اناؤنس کیے گئے ہیں ایک اتنا بڑا بڑا بھاری بھرکم ایک سٹرکچر جو ہے اناؤنس کیا گیا ہے اس حوالے سے عوام کی نبز پہ ہاتھ رکھتے ہوئے آپ کیا سمجھتے ہیں کیا یہ مناسب تھا کہ اتنی زیادہ غربت ہے اتنی زیادہ مہنگائی ہے عوام پسکے رہ گئی ہے کیا اتنی بھاری بھرکم کابینہ یہ پرکس یہ سب چیزیں ان کو دینا یہ مناسب تھا جی آرز یہ نا جی کہ ابھی بدقسمتی سے جو لوگ الیکٹ ہو کے سو گئے ہیں اسیمبلی کے اندر وہ بیسیکلی تو کسی پلٹیکل پلٹ فارم کے ذریعے گئے ہیں نا جی اور ان کی پرانی وابستکی بھی ہے سارا سسا بھی ہے مگر جب کہنے کو تو یہ نون لیگ یا پیپلز پاٹی یا پاکستان تحریک انصاف کے انڈرٹ ہوتے ہیں مگر جب اندر جاتے ہیں تو پھر اندر جا کے نہ کوئی جماعت کی پالیسی ہوتی ہے نہ کوئی جماعت کے ساتھ ہوتی ہے نہ کوئی جماعت کی کوئی سیدھا اقدام کتی ہے تو ون ووٹ والا سسلہ ہے اندر ہر بندہ جو اپنے مفاد اور اپنے اختیارات کے چکر میں یہ نہیں ہے کہ فرض کریں ایک پلٹ فارم سے پیپلز پاٹی کے تیرے لوگ اندر موجود ہیں تو ان میں سے چار وزید بند ہیں تو باقی ساتھ چلیں اس میں کونسا اتنا مسئلہ ہے مگر ہاتھ بندہ کہتا ہے کہ جی مجھے لازمی ایڈیسٹ کرنا چاہیے چلیں یہ تو اپنی جگہ یہ ایسی پلٹکل پارٹیز ہیں جو مذہب ابرانی چلتی آ رہی ہیں اور جو میں زیادہ سارے نظام کا قصوروال جس کو سمجھتا ہوں وہ بنیادی طور پر پاکستان مسلم لیگ نون ہے جس نے تیرونی ترمیم کی خود اپنے تیرونی ترمیم کر کے تو انہوں نے تیس فیصد کر دیا تیس فیصد کر دیا ہاؤس کے جی تیس فیصد ہاؤس جو ہے وہ خالی کیابنٹ کے حصہ بن سکتا مگر وہ انہوں نے لاغو کیا جو آنے والی حکومت ہے اس کے اوپر اب انہوں کو کیا پتا تھا کہ آنے والی حکومت میں وہ خود بیٹھے ہوئے ہوں گے تو جب اپنی باری آئی تو جا کے انہوں نے وہی جو ترمیم انہوں نے دوسروں کے لیے لاغو کی تھی اپنی باری آئی تو جا کے انہوں نے وہ رموف کی اور لا تعداد جو ہے وہ وزراء آپ کے سامنے جو ہے کال انہوں نے حلف لی ہے تو باقی تو یہ پاکستان پیپلز پارٹی نے اس لکنہ سے مخالفت کی تھی اس ترمیم کی دیکھیں نا وہ ایک جگہ کھڑے ویٹے کی تھی ہم مخالفت کرتے ہیں یہ نہ کریں آپ مگر انہوں نے سکھی اپنی بری آئی تو جا کے خود پھر اس رموو کر دی تو زیادہ قصور ہوا تو یہ لوگ ہیں تو عرض یہ ہے کہ ابھی جو ہماری حالات ہیں میں نے آپ سے عرض کیا کہ نظریات تو ختم ہو چکے ہیں بالکل زیادہ نام کی کوئی چیز ہے ہی نہیں ہر بندہ جو ہے وہ اپنے مقصد کے لیے اور اپنے مفات کے لیے جو ہے سکتے سمجھ کے اندر بیٹھا ہوئے تو باقی جو کام کسی نے کر لیا تو کر لیا نہیں کیا تو عمام کو بیسکلی فیصلے کرتے وقت پوچھنا چاہیے نا جی یہی عمام نہیں ہے لوگ آج جن جن کے وزیر بنے ہوئے ہیں جن جن حلقوں سے وہ سارے فوش ہیں جن کے نہیں ہوئے ہیں تو وہ پہ تنقید کر رہے ہیں یہ ہماری حالت ہے جناب سردار حسن حالد ابراہیم کان صاحب ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کے والد محترم جو تھے وہ اصولی بنیادوں پہ جس چیز کو درست سمجھتے تھے ہمیشہ وہ اس پہ ڈٹ جاتے تھے چاہے وہ اکیلے ہوں اور یہی چیز ہم نے آپ کے اندر بھی دیکھی ہے کہ آپ اصولی بنیادوں پہ سمجھتے ہیں جو بات درست ہے آپ اس پہ سٹینڈ لیتے ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں میں اپنا سوال دوبارہ دھوڑا ہوں گا یہ انتہائی اس وقت مشکل حالات چل رہے ہیں ایک عام آدمی کے جو کہ اپنی خاندان کے لیے کبھی اٹلی جاتے ہوئے یونان کے سمندروں میں ڈوب جاتا ہے رسک حلال کی تلاش میں کہ اپنے گھر کے حالات بہتر کر دے یا ہجرت اختیار کر جاتا ہے دنیا کے مختلف ممالک میں سعودی عرب کے ریگزاروں میں جا کر تپتی دھوپ میں جا کر وہاں پہ مزدوری کرتا ہے کیا اس غریب ریاست میں یہ جو کام یہاں پہ کیے جا رہے ہیں ایک مخصوص کلب اپنی ہی جیب کو بھرتا جا رہا ہے کیا یہ مناسب ہے اسے نکلنے کا طریقہ کیا ہے سر میں وہی آپ سے حرص کر رہا ہوں جنیس صاحب کہ یہ ہرگز مناسب نہیں یہ مناسب ہوتا تو میں بھی ترمیم کو ووڈ کرتا ہوں میں بھی آج کابینہ کا حصہ ہوتا میرے پاس بھی آپشن موجود تھی ہم نے تو ایک جو ہمارے لیڈرشپ انہوں نے ہمیں بتایا کہ آپ نے کسہ چل لیا ہم اسی چیز کو لے کے آج بھی چلتے ہیں اور جب پہلے انہوں نے ایک فاروڈ بلوک کے ساتھ بیٹھ کے بات کر رہے تھے پہلے جس میں کہا جا رہا تھے تین مہینے کے لیے ایک میں بھی اس وقت جوائنٹ اپوزیشن کا حصہ تھا کہ تین مہینے کے لیے ایک وزیر آدم آئے گا اس کے بعد تین مہینے کے بعد ایک نیا وزیر آدم آئے گا یہ ان کی سٹیٹیجی تھی اول دب وہ ایک ایڈیسمنٹ کرنا چاہ رہے تھا میں نے اس کی مخالفت کی مخالفت کی تو وہ گروپ دھڑا جو ہے وہ نہیں بن سکا بعد میں جو ہے انمارالحق صاحب جو ہے ان کو موقع ملا تو وہ آگے آگے اور میں آج اپوزیشن کے اندر بیٹھا ہوں اگر ہم مناسب سمجھتے ہیں تو ہم ساتھ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں عرض یہ ہے کہ اگر آج میں آپ کو لکھ کے دیتا ہوں کہ اگر آج آپ ان میں سے آدھوں کو وزیر بنائیں گے تین مہینے کے بعد پھر جو ہے ایک نیا وزیر آزم آ جائے گا اندر حالات ہی ایسے ہیں کہ کوئی بھی میں سنجھوں پرائیم نیسل صاحب اس کو ساروں کو ایجسٹ کرنا پڑے گا اب عرض یہ ہے کہ آگے آپ حکومت کو کسا سٹیبل کریں گے حکومت آپ کی سٹیبل ہی نہیں ہوتی ہے جناب سردار حسن خالد ابراہیم خان صاحب جیسا کہ آپ نے پہلے ایک انڈیکیٹ کیا کہ یہ ایک لڑکھڑاتی ہوئی کرسی یا میوزیکل چیر ٹائپ کو چیز بن گئی ہے کیا آپ خدا نہ خاصتہ مستقبل قریب میں کوئی نیا وزیر آزم آتا ہوا دیکھ رہے ہیں صرف اشارہ کر رہے ہیں آپ کا حصہ بنتے ہوئے یا اس حکومت میں اپنا حصہ ڈالتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ہم اپنے وزارتیں جو ہے جو سابتا وزارتیں ان کو نہیں چھوڑیں گے تو وہ آٹھ بڑی وزارتیں ہیں جن کے پاس بجیٹ بھی ہے کوئی ان کی سے بھی ہے تو وہ یہ ہے میں حال سے پندہ یہ بیس لوگ ہیں جو پی ٹی آئی سے ہیں تو پیپلز پارٹی کہاں پہ ایجسٹ ہوگی نونلی کہا پہ ایجسٹ ہوگی کس کو کیا چیز ملے گی وہ ایک بہت بڑا سوالیاں نشان ہے جو ٹیکنکلی اگر آپ چیزوں کو بیٹھ کر دیئے تو یہ جس دن وزارتوں کی تقسیم ہوگی اس دن اصلی معاملہ جو ہے وہ سامنے آئے گا تو میں نے آپ سے پہلے عرض کیا کہ یہ ہے سالح ذاتی مفاد کے پر آپ دیکھیں نا نونلیگ جیسی پارٹی جس پہ میاں نواز شریف صاحب نے ایک دفعہ کہہ دیا کہ جی میں نہیں اس تنویم کو وٹ دیتا ہے اپنی سیاست کے دنگی فاروخ ایدر صاحب جو ہے وہ کتاب لے راتے ہیں بار بار کہ یہ میرا کارنام ہے اسی کارنامے پہ وہ تیروی ترمیم ہے اسی کارنامے میں خود انہوں نے ووٹ دے کے اس کی ترمیم کی ہے ان کی سیاست کے در کھڑی بھی ہے آج ان کو پریشر بنایا گیا واپس جو ان کی پارلیمانی پارٹی نے پریشر دیا ان کو میاں صاحب کو تو وہ ہی مان کے تو آج فیٹوں نے ترمیم کر کے تو یہ اتنے وزیر بنا دی ہیں جناب سردار حسن خالد ابراہیم خان صاحب آپ نے قیمتی وقت دیا ہمیں امید ہے کہ آپ اپنا پوزٹیو رول اسمبلی کے اندر اسمبلی سے باہر لوگوں کو عوام کو نوجوانوں کو ایجوگریٹ کرنے کے لیے جاری رکھیں گے رادہ بیولا خان صاحب کیا کہتے ہیں سردار حسن خالد ابراہیم خان صاحب نے جو گفتگو کی ہے اندر صاحب بہت بہت شکریہ جناب حسن خالد ابراہیم صاحب جو ہیں وہ بڑی اچھی انہوں نے ایک نشاندہی کی ہے کہ جب فیصلے کا وقت آتا ہے جب ہم اپنا نمائندہ منتخب کرتے ہیں اس وقت ہمیں علاقے یاد آ جاتے ہیں ہمیں برادرییاں یاد آ جاتی ہیں ہمیں اپنے مفادات یاد آ جاتے ہیں اور بعد میں ہم جو ہم پانچ سال جو ہے وہ ایک بیوہ کی طرح آنسوب آتے رہتے ہیں جسے پہنچنے کے لیے کسی نے نہیں آنا ہوتا تو یہ میں سمید ہوں کہ جو ہمارے عوام ہیں انہیں بھی یہ چاہیے کہ ایسے صاحب کردار لوگوں کا اندھاب کریں جو خلق کے خدا کے لیے درد دل رکھتے ہوں آمین ویکلی پاڈکاسٹ ریڈیو فورم جنید انساری اور راجہ حبیب اللہ خان ایف ایف ای ون ون پائنٹ فور میرپور ریڈیو آلا جمہو کشمی ریڈیو پاکستان گفتگو کا سلسلہ جاری ہے بڑھتے ہیں ہم اپنے نیکس میمان کی جانے جی سامین ہمیں اس وقت جوائن کیا ہے روزنامہ جمہو کشمی اور جمہو کشمی ڈیجیٹل کے سربرا جناب آمیر محبوب صاحب آمیر محبوب صاحب یہ جو اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں آزاد جمہو کشمیر میں بجڑ بھی پاس ہو گیا ایک بھاری بھرکم قسم کی کابینہ بھی بن گئی اور عوام کو ابھی تک جو سروس ڈیلیوری ہے وہ کچھ نظر نہیں آ رہی آپ اس کو کیا کمنٹ کریں گے عوام کو یہ جتنی بھی چیزیں بانٹی جا رہی ہیں پرکس اپس میں تقسیم کیے جا رہے ہیں ایک کلب ہے جو کہ انجوائے کر رہے ہیں ان چیزوں کو اس چیز کو آپ کیا کمنٹ کریں گے دیکھئے جنید انساری صاحب ایک تو یہ بات ہے کہ یہ جو سارب کچھ ہو رہا ہے اس کا عوام کے ساتھ برائے راست تو اس طرح کا تلک نہیں ہے لیکن بالواسطہ جو ہے اس کے سراج جو ہے وہ آزاد کشمیر کی عوام تک پہنچیں گے اب اس کے دونوں جو پہلوں ہیں اسے دیکھا جا سکتا یہ بیسکلی جو ہے یہ اقتدار کی جو ہے وہ رسہ کشی ہے اور ٹائم گزارنے کا ایک ذریعہ ہے اس سے زیادہ کچھ کہنا یا اس سے یہ کہنا کہ جی اچانک ہماری جو سیاسی شرافیہ ہے اس میں کوئی عوام کی محبت جاگ گئی ہے یا عوام کا درد جاگ گیا ہے یا عزاد کشمیر کی تعمیر و ترقی جاگ گئی ہے یا عزاد کشمیر کی وہ تحریک جس کے اوپر جو ہے ہمارے لاکھوں فراد جو ہے قربان ہو چکے ہیں اس کی طرف کوئی ہے تو میرا یہ خیال ہے یہ چیزیں نہیں ہیں اس سے ہمیں ان چیزوں کو کیونکہ یہ سطحی چیزیں ہیں تو ہمیں بھی ان چیزوں کو سطحی انداز سے دیکھنا چاہیے اگر ان کے ہم بہت زیادہ بیک گراؤنڈ میں گئے یا ان کے ہم بہت زیادہ اس کے اوپر ہم نے انویسٹگیٹیو قسم کا رویہ اپنایا تو میرا یہ خیال ہے کہ ہمیں اور آپ کو مایوسی کے علاوہ کچھ نہیں ملے گا کیونکہ یہ جو گزشتہ چند دنوں سے واقعات ہوئے ہیں جب کیونکہ انوار لاکھ صاحب جو ہیں وہ نے ہم غیر روایتی سیاستان سمجھتے تھے ہیں اور ابھی بھی ہم اس خوشفہمی میں مبتلا ہیں کہ وہ غیر روایتی انداز سے ہی کام کرتے لیکن جس انداز سے وہ بھی اس کلب کے آتھوں بلیک میں لہ رہے ہیں جس کلب کی وجہ سے یہ سارا کچھ چر رہا ہے تو میرا یہ خیال ہے کہ ہمیں کو بہت زیادہ توقع جو ہے انوار لاکھ صاحب سے بھی نہیں رکھنی چاہیے جس طرح کے اقدامات اٹھائے گئے ہیں اور جس انداز سے گزشتہ چند دنوں میں مراج یافتہ تبکے کو مزید مراج یافتہ کیا گیا ہے ایک کلب کو کسی بغیر اس بات کے دیکھے سنیں کہ اس کی صلاحیت کتنی ہے اور وہ کیا کر سکتا ہے تو اس کے بغیر جو ہے وزارتوں کی کل انہیں انٹرنڈیوں سے نواز دیا گیا اسی طرح سابق صدور اور وزرائی عظم کے حوالے سے جس طرح کے ایک اچھا پیکج کا اعلان کیا گیا جناب آمیر محبوب صاحب کیونکہ آپ کی بڑی گہری نظر بھی ہے چیزوں پر اور آپ کا پین اور آپ جس مائک کے ذریعے اپنے احساسات جذبات کا اظہار کرتے ہیں ان میں سچائی غالب ہوتی ہے سردار سکندر حیات خان مرہوم سابق صدر و وزیر آزم آزاد کشمیر آپ سے بہت شفقت فرماتے تھے راجہ عبیب اللہ اور میرے پہ بھی نظر کرم ان کی ہوا کرتی تھی اللہ ان کا وہ جہان اچھا کرے وہ کہا کرتے تھے کہ آزاد کشمیر کا پورا نظام میں حکومت چلانے کے لیے ایک کمیشنر کافی ہے اور بہت سمارٹ سی کابینہ کے ذریعے اس نظام کو چلایا جا سکتا ہے کیا آپ ان کی اس بات سے اتفاق کرتے ہیں دیکھیں اگر اس طرح یہ بات کی جائے تو راولپنڈی جو زلہ ہے اس کی عبادی شاید پچپن لاکھ ہے اور آزاد کشمیر کے عبادی چالیس لاکھ تہتالیس لاکھ ہے اور آزاد کشمیر راولپنڈی دوئی ان کی بات نہیں ہو رہی یہ راولپنڈی زلہ کی بات ہو رہی ہے تو اس سے ساپ سے تو اگر یہ کہا جائے تو اس پر ڈپٹی کمیشنر بھی کافی ہے لیکن آزاد کشمیر جو ہے وہ بیس کنٹ تھا تحریکی آزادی کشمیر کا اور اسے مخصوص حالات کی وجہ سے اسے یہ اتنا بڑا سیٹ اپ دیا گیا تھا کیونکہ ہم اپنے اس ٹریک سے ہٹ چکے ہیں جس مقصد کے لیے سارا کچھ کیا گیا تھا تو اب جو ہے یہ ایک جو ہے وہ کلب بن چکا ہے لوگوں کو فیسلٹیٹ کرنے کا آپ یہ دیکھیں نا کہ یہ وہ رہیست ہے جس میں ہم صدر و وزیراعظم کی سابق صدر و وزیراعظم کی ان کے اوپر تو تنقید کر رہے ہیں ابھی آپ کوشہ یاد نہیں ہے کہ کچھ عرصے پہلے تک میں نے ایک خبر بڑھ کی تھی جس میں تہایات مرات وہاں پہ چیف شکتی اور آئی جیز کو بھی تھی جو آنے والے چیف شکتی اور آئی جیز وہ بھی ساتھ اپنے سارا کچھ سے لے جاتے تھے تو میرا یہ خیال ہے کہ ایک تو یہ بات ہے کہ یہ سابق صدر و وزیراعظم ہیں انہیں جو آگے بڑھنا چاہیے یہ چار پہنچ لوگ ہیں بڑے قد کاٹ کے اور بڑے نصب کے لوگ ہیں بڑے سیاستدان رہے ہیں تو میرا یہ خیال ہے کہ انہیں خود ان مرات سے جو آئی وہ وڑھ رہا ہونا چاہیے اور انہیں اعلان کر دینا چاہیے کہ ہم حکومت کی جانب سے یہ مراتیں نہیں لیں گے جو ایک خوشکوار جو ہے وہ جھونکہ ہوگا ہم سب لوگوں کے لئے اور جس انداز سے یہ بھاری برکم کبینہ بنائی یہ ہی ہے اس کے بعد میرا یہ خیال ہے کہ وزیراعظم کا جو کفائت شاری کا نعرہ تھا یا وہ جو کہہ رہے تھے کہ میں بہت کفائت شاری کروں گا اس کا تو شاید اب وہ صورتحال نہیں رہ گی میرا یہ خیال ہے کہ اب یہ جو تینوں سیاسی جماعتیں ہیں پاکستان پیور پارٹی پاکستان مسلم جیر نون اور متوقع یہ جو کنگز پارٹی ہے جس کا فاروڈ بلاک بننا ہوگا ہے ان لوگوں نے اچھلے بھی جانا ہے ان کے بھی حلقوں میں بہت سارے کارکنان ہیں میرا یہ خیال ہے کہ اب اس بات سے بڑھ کے جو کارکنان کی ایڈجیسمنٹ کا سلسلہ رکھا ہوا ہے کہ آپ صرف جو ہے وہ جو وہاں ووٹ لے کے آگے ہیں ان کو آپ ایڈجیس کر رہے ہیں اور جو سواپ دیدی عدوں کے اوپر جو پوستنگز ہیں وہ بڑے عرصے کی رکھنے ہوئی ہیں میرا یہ خیال ہے کہ اب ان کو بھی جو ہے وہ کھلے دل سے اکاموڈیٹ کر دینا چاہیے ویسے اگر کام آپ نے جو مجید صاحب والے ہی کرنے ہیں راجہ فاروق عدو صاحب والے ہی کرنے ہیں تو پھر کسی میرے خیال ہے کہ وہ کسی غیر منطقی قسم کی شیلٹر کی ضرورت نہیں ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طرح توقع تھے یا جس طرح ہم انوارالاکس صاحب کو رینک کرتے ہیں اس حساب سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی تک جو کارکنانگی ہے وہ کوئی اتنی شاندار نہیں ہے جو قابل فخر ہو ہاں انوارالاکس صاحب جو ہے وہ اگر اپنے آپ کو بہتر ثابت کرنا چاہتے ہیں تو انہیں عملی اقدامات اٹھانے ہوں گے لیکن کیونکہ میرا یہ خیال ہے کہ یہ ازاد کشمیر اسیمبلی جو ہے وہ بلیک میلنگ کا ایک کلب بن چکی ہے تو اس میں ہمیں انوارالاکس صاحب سے ایک لیمٹ سے زیادہ توقوات نہیں رکھنی چاہیے نہ صرف انوارالاکس صاحب بلکہ کسی بھی حکومت سے یا کسی بھی اس کے ساتھ ہے ازاد کشمیر کے سیاسی مسائل کا اور ازاد کشمیر میں یہ جو مستقل بلیک میلنگ ہے اور حکومتوں کی تبدیلی کے ساتھ اٹھ کھڑے ہونے والے مسائل کا صرف ایک ہی عل ہے کہ ازاد کشمیر میں انتخابات جو ہیں وہ پاکستان کے ساتھ ایک وقت میں کرا جئے جائے چاروں صوبوں میں گلگل بلتستان میں اور ازاد کشمیر میں انتخابات ایک وقت پہ کرائے جائیں تاکہ اس میں وفاق کی جو ہے وہ اثر اور سوخ ہے وہ بھی استعمال نہ ہو جناب آمیر محبوب صاحب آپ کی بہت مہربانی آپ کا بہت بہت شکریہ آپ نے ہماری رہنمائی کی آپ کو آئندہ بھی ذہمت دیتے رہیں گے سر بہت شکریہ نصر صاحب آج کا جو ہمارا پروگرام ہے اس میں آج کے پروگرام کا ٹاپک تھا کابینوں میں توسی لو سی پر خلاف ورزی اور امریکہ کے دورا کے دورانجور نیریزر موڈی کے خلاف کشمیریوں اور سکوں کے مظاہر ہیں تو آج کے ہمارے اس پروگرام میں جنرل نائم خالد لوڈی جو ہیں ممتاز دفاعی تیزیہ کر وہ شامل تھے اسی طرح ممبر اسملی و سربرا جمعو کشمیر بزو پارٹی جناب سردار حسن خالد ابراہیم صاحب اور چیف اڈیٹر روز نامت جمعو کشمیر جناب عمر محبوب صاحب جو ہیں وہ میوے گفتگو تھے تو ہمارے جو سننے والے ان کے فیڈبیک کا انظار رہے گا کہ وہ آج کے پروگرام کے بارے میں اپنی رائے سے نوازتے ہیں اللہ کرے کہ ہمیں بھی تھوڑی ہدایت مل جائے ہم ایسی لیڈرشپ کا انتحاب کریں گراس روٹ لیول سے اپر لیول تک جو ہمارے نمائندے ہوں وہ اخلاقی اصولوں کے بھی کچھ پاسداری کر رہے ہوں کوئی نہ کوئی قوم کی بہتری کے لیے عملی کام بھی کر رہے ہوں یونان کشتی حادثے کی وجہ سے پورا کشمیر اداس ہے خدارہ ان فیملیز کے لیے یہ جو ایک کلب ہے حکمرانوں کا یہ کوئی کام کر دے وہ خاندان جو اپنے بیٹوں کے بغیر آنسوں بھری آنکھوں کے ساتھ یہ عید منائیں گے ان کا سوچئے مقبودہ جمہو کشمیر میں جہاں لاکھوں انسان شہید ہو چکے ہیں ان کا سوچئے چیلنجز بڑے بڑے ہیں ہر کسی نے اپنا امتحان دینا ہے اور جواب دینا ہے اللہ ہم سب کو ہدایت نصیب کرے آمین فیمان اللہ حافظ اگر بھائے